اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پشاور میں زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی حتمی اعلان کچھ دیر بعد ہوگا جو کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی پشاور میں زلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور مرکزی اجلاس بھی ہو رہا ہے زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی اس وقت جاری ہیں اور پشاور سے یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ ذلحج کا چاند پشاور میں نظر آ گیا ہے جس کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی پشاور میں ذلحج کا چاند نظر آ چکا ہے اور حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی اور آپ کو آگاہ کریں کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے اور دیگر صوبوں میں بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں جس میں چاند کی شہادت لی جا رہی ہے اور مختلف جگہوں سے شہادتیں موصول بھی ہوئی ہیں لیکن پشاور سے اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر ذلحج کا چاند نظر آ چکا ہے لیکن مرکزی رویت حلال کمیٹی حتمی اعلان کرے گی کیونکہ یہ اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کیا کرتی ہے لیکن زونل کمیٹی کے جانب سے ابھی یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ پشاور میں ذلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اس وقت اجلاس جاری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں دیگر صوبوں میں بھی اس وقت زونل کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں جن میں لاہور ہے اسلام آباد ہے کراچی ہے کوئٹا ہے اور پشاور ہے یہاں پر بھی اس وقت اجلاس ہو رہا ہے پشاور سے اطلاع موصول ہوئی ہے جس کے مطابق ذلحج کا چاند پشاور میں نظر آ گیا ہے وہاں سے شہادتیں موصول بھی ہوئی ہیں دیگر علاقوں سے بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور وہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں لیکن محکم موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا اس بات کا حتمی امکان موجود تھا کہ چاند نظر آ جائے گا اور پشاور میں ذلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کچھ دیر بعد اس کا باقاعدہ اعلان کرے گی حتمی اعلان چونکہ مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کیا کرتی ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کچھ دیر جس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے جہاں پر آپ یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کچھ باریک ہے لیکن نظر ضرور آ رہا ہے چاند پشاور میں ذلحج کا چاند نظر آ گیا ہے یہ مناظر آپ اپنے ٹیلیوین سکرینز پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں پشاور میں ذلحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید العزا کی تیاریاں بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں مویشی منڈیاں ست چکی ہیں اور لوگ جانوروں کی خریداری میں اس وقت مصروف ہیں بہت سے انٹری ایکزٹ پوائنٹس پر عموماً یہ مویشی منڈیاں لگتی ہیں اور ذلحج کا چاند چونکہ نظر آ چکا ہے پشاور میں اور تیاریوں میں مزید تیزی ہو چکی ہے حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کرے گی